ہلو ایوری وان میں ہوں نینہ سنگھ آج کے سنما کی آواز اور سمری آف سنما میں میں آپ کا سواگت کرتی ہوں فرنز آج ہم آپ کو سرفیرہ فلم کا ریویو دینے والے ہیں جو حالہی میں ریلیز ہوئی ہے آپ کے نزدیکی سنما گھروں میں سرفیرہ ایک دو ہزار چوبیس کی انڈین ہندی لینگوش ڈراما فلم ہے جو صدھا کونگرا نے ڈریکٹ کی ہے اور 2D انٹرٹینمنٹ اور کیپ آف گوڈ فلمز نے پروڈیوس کی ہے اس میں ایورگرین اکشک کمار، لیجنری پریش راول اور سپیٹیکلر راد کا مدان لیڈ رولز میں ہے یہ کہانی ویر جگنات ماتھرے کی ہے جو مہاراشترا کے ایک چھوٹے گاؤں کا رہنے والا ہے اس کا ایک سپنا ہے کہ اسے ایک بجٹ ائرلائن شروع کرنی ہے جس سے وہ لوگوں کے بیچ کے ایکنومک اور سوشل باریرز کو توڑ سکے اس کے پتا ویر کے اس وچار سے سہمت نہیں ہے اور یہی کہانی کا سینٹرل کانفرک بنتا ہے ایک جھگڑے کے بعد ویر انڈین ائر فورس ڈائن کرتا ہے لیکن جلتی ہی دو ٹرینیز کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے وہ اپنے ائرلائن کا آئیڈیا ایوییشن کے بڑے ویقتی پریش کو سوامی کو پچھ کرتا ہے جو پہلے اس کا مزاق اڑاتا ہے لیکن بعد میں اس کا ہی رائیول بن جاتا ہے کرپشن، بیورکریسی اور سوشل ڈیویشنز جیسی کئی رکاوٹوں کے باوجود ویر اپنے مشن پر ڈٹا رہتا ہے ویر کی پتنی رانی اسے پوری طرح سے سپورٹ کرتی ہے میں اس فلم کو 4 on 5 ریٹنگ دوں گی یہ فلم ایک کمیل مووی کا ریمیک ہونے کے باوجود اپنے ڈائلوگز، ایکسپریشنز، ایکٹنگ اور میوزک سے سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے اس مووی کا سپرائز بیکج ہے فلم کی ہیروین رات کا مدان جو بہت اچھی ایکٹنگ کرتی ہے اور اپنا سنگھرش کر کے اپنے پتی کو فل سپورٹ دیتی ہے جو ایک سٹرانگ بانڈ اور ریلیشنشپ کا میسج بھی دیتا ہے سب نے اچھی ایکٹنگ کی ہے اور اپنے رولز کو جسٹیفائی کیا ہے تو دوستو آپ سب یہ مووی ضرور دیکھئے گا یہ فلم خاص کر یوت کے لیے ہے جو کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ فلم آپ کو کبھی نہ ہار ماننے کا میسج دیتی ہے سو ویل فرنس یہ تھا سرفرا فلم کا ریویو آپ کے لیے کیسا لگائیے کومنٹس میں بتانا اگر لائک سبسکرائب اور نوٹفیکیشن بیل دبائی ہے تو گوڑ بلیس یو اور اگر نہیں دبائی ہے تو پلیز دبائی دیجئے اور ہمارے افورچ کو سپورٹ اور انکریج کیجئے